سلام علیکم انشمنٹس کیا حال خیریہ سے ہیں انشمنٹس آج کی جو ویڈیو ہے وہ میکٹر کلاس کی میکٹر انگلیش کلاس میکٹر کلاس کے انگلیش کے پہلے چپٹر کی ہے جس کا نام ہے دا وائس کیلیف وائس کا مطلب ہے اکلمند وائس اکلمند وزڈم جو اس کا نام ہے اکلمندی وائس کہتے ہیں اکلمند کو کیلیف کہتے ہیں خلیفہ کو خلیفہ خلیفہ کو جو نظام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضم بحمد مسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے پردہ فرمانے کے بعد جو خلافت کا نظام چلا جو خلیفہ ہوتے ہیں جو کہ سلطنت کے حکمران ہوتے ہیں انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے تو یہ جو چپٹر اکلاس یہ اکلمند خلیفہ کے اوپر ہے میکٹر انگلیش کا چپٹر نمبر ون ہے ایسے دیکھا جا تو لیسن 2 ہے پہلی اوم تھی voice of god اور پھر چپٹر ہے لیکن چپٹر یہ پہلا ہے شارٹ کرتے ہیں سٹوینٹس the vice caliph اکلمند خلیفہ the caliph harun rashید was known and respected for his justice and wisdom خلیفہ harun rashید was known جو کہ جانے جاتے دے and respected جن کی عزت کی جاتی دی اور his justice and wisdom ان کی اکلمندی اور ان کے انصافت میں جسے at night he would disguise himself as a common man and go through the street of baghdad وہ ہر رات کو اپنا بھیج بدل کے disguise اپنا بھیج بدل کے اپنے آپ کو ایک عام آدمی کے بھیج میں ڈال کے نکل پڑتے تھے baghdad کی سڑکوں پہ he would mingle with the common people in order to gain first hand knowledge of their difficulties and problems وہ لوگوں میں mingle مل جایا کرتے تھے کیونکہ وہ یہ غریبوں کا بھیج بنا کے نکلا کرتے تھے اور عام آدمی کے ساتھ وہ بھل مل جاتے تھے تاکہ ان لوگوں کی جو جو difficulties ہیں جو جو ان کی مشکلات ہیں جو ان کی problems ہیں ان کو وہ ان کی زبان ہی سن سکے first hand knowledge one day when he was holding court ایک دن وہ اپنے court میں بیٹھے تھے جو ان کا دربار تھا اس میں بیٹھے تھے two men were brought before him تو دو لوگ ان کے سامنے لائے گئے one of them was well dressed and appear to be a well to do respectable cities ان دونوں میں سے ایک بندہ جو تھا وہ بہت اچھے کپڑے پہناوا تھا well dressed and appear to be اور بظائر ایک بہت زیادہ well to do ایک established well to do کا مطلب ہے کھارتے پیتے گھرانے سے ایک established ایک established and respectable cities ان دونوں نے ایک عزتدار شہری لگ رہا while the other seemed to be a bagger جبکہ جو دوسرا بندہ تھا وہ بظائری طور پہ ایک بھیکاری لگ رہا because he was in rags کیونکہ وہ ہٹے پرانے کپڑوں میں تھا rags these two men were holding between them a beautiful white horse وہ دونوں بھیکاری اور وہ عزتدار شہری جو بھی تھا وہ دونوں ایک خوبصورت white color کا گھوڑا پکڑے رہے the qazi approached the calip and said to him qazi خلیفہ harum rashid کے پاس آئے قریب آئے اور ان سے کہا a leader of the faithful اے امیر المومنین i have brought before you a dispute میں آپ کے سامنے ایک dispute ایک بحث ایک لڑائی لے کر آیا ہوں which i could not settle جو میں settle نہیں کر سکا it's a difficult case یہ بڑا مشکل case ہے but i'm certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision لیکن i'm certain مجھے یقین ہے that with your knowledge کہ آپ اپنی نولیج سے and wisdom اور اپنی زہانت سے you will pronounce a just decision آپ اس مسلے کا ایک انساف پہ مبھنی فیصلہ کریں گے pronouns are just decision just decision کا مطلب ہے انساف پہ مبھنی فیصلہ کریں گے who is the dispute who is the dispute asked the caliph caliph نے پوچھا ماملہ کیا ہے تو قاضی نے جواب دیا these two men here are fighting over this horse یہ دونوں لوگ یہاں اس گھوڑے پہ لڑ رہا ہے each one of them claim and swear that this horse is his جس میں سے ہر کوئی ان دونوں میں سے ہر کوئی claim دعوے کر رہا ہے and swear کس میں اٹھا رہا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے step forward the caliph ordered a well-grressed man and let's hear what you'd have to say حلیفہ نے ان دونوں میں سے جو عزتدار شہری لگ رہا تھا بزائری طور پر اچھے کپڑے پہنا بتا اس سے کہا کہ بھئی آگے آؤ step forward آگے آؤ and let's hear اور ہم سنتے ہیں what you have to say کہ آپ نے اس معاملے میں کیا کہنا ہے the man said to the caliph اس آدمی نے جو اچھے کپڑے پہنا رسپیکٹیبل سے تیزن لگ رہا ہے اپنیٹلی بزائری طور پر اس نے خلیفہ سے کہا leader of the faithful اے امیر المومنین about to believe me میں آپ سے ریکویسٹ کروں to believe me کہ مجھے میرا یقین کریں that whatever I say in your presence shall be the truth presence کا مطلب ہے موجودگی کہ جو بھی میں آپ کی موجودگی میں کہوں گا یا آپ کے سامنے کہوں گا shall be the truth وہ سچ ہوگا this morning آج صبح کی بات ہے when I was riding to the city میں شہر کی طرف جا رہا تھا آچھا رائٹ کپڑ اس لیے استعمال کیا گھوڑ سواری پہ تھے گھوڑے پہ تھے I saw this bagger stop میں نے پاس آیا مجھے رکنے کے لیے رکنے کے لیے I pulled the rain off my horse rain مطلب لگام میں نے اپنے گھوڑے کی لگام کھچی چابو کھوتا جیسے he begged me to give him a ride up to the city gate اور اس نے مجھ سے request کری کہ میں اس کو city gate شہر کے دروازے تک lived in right he was lame وہ لنگڑا تھا I felt sorry for him مجھے اس پہ بڑا رحم آیا so I pull him up behind me on the horse تو میں نے اسے اپنے گھوڑے کے پیشے بٹا لیا when we reach the city gate پہ جب ہم city gate پہنچے I stop and turn down to help him get down میں نے گھوڑا روکا اور میں مڑا اس کی مدد کرنے کے لیے کہ میں اسے اتار سکوں کیونکہ بڑا تھا he refused to dismount refuse کا مطلب ہے انکار کرنا اس نے انکار کر دیا dismount گھوڑے سے اترنے سے I was puzzled میں حیران ہو گیا and gently told him to get down بڑے مہتزبانہ طریقے سے gently بڑے مہتزبانہ طریقے سے اسے کہا کہ نیچے اتر جائیے get down because we had rid the city gate کیونکہ ہم شہر کے دروازے تک پوٹ چکے he said اس نے کیا جواب دیا why should I get down مجھے کیوں اترنا ہے I gave you a right میں نے تمہیں لیپ دی ہے and now you want to rob me of my house اور اب تم مجھ سے میرا گھوڑا لوٹنا چاہتے rob ابھی اس امیر آدمی نے کہانی سنائی تھی then the bagel limped forward and said وہ بیکاری لنگلاتا وہ آگے آیا خلیفہ کے پاس اور کہنے لگا وہ leader of the faithful ہے امیر المومنین you are the helper the guardian of the poor آپ مددگار ہیں آپ سرپرست ہیں guardian ہم غریبوں کے آپ اکلمن اور ایک انساف پسند خلیفہ ہیں have pity on مجھ پہ رحم کھائیے and gave me and save me from the cruelty and justice of this rich man اور مجھے بچائیے save me from the cruelty zulm سے injustice نہ انسافی سے اس امیر آدمی کی can swear that this horse belongs to me میں کسم کھا کے کہ سبتا ہوں یہ گھوڑا بھی رہا ہے you must be thinking like everybody else in the court آپ بھی اکینا سوچ رہوں گے جیسے دربار میں بیٹھا ہوا ہر بندہ سوچ رہا ہے how a beggar like coming to the city on my horse اور آج صبح جب میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے شہر کی طرف جا رہا تھا i noticed this man walking along the road تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ آدمی روڑ کے طرف چل لیا when i came close to him اس کے پاس آیا he stopped می اس نے مجھے روکا and requested to lend ہری جلدی of course i could not lend my horse to a complete stranger کھڑا یہ tax sentences کھلاتے جس میں اس نے کہا کہ of course میں اپنا گھوڑا جو ہے مکمل اجنبی انسان کو نہیں دیکھ سکتا کیا دیکھ سکتا ہوں instead i let him ride my horse اس کے بجائے میں نے اس کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیا well i sat behind him اور میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا مطلب میں اس اپنا گھوڑا چلانے کے لیے دے دیا اور میں پیچھے بیٹھ گیا یہ بھیکاری کہہ رہے ہے جیسے ہی ہم شہر کے دروازے پہنچے he asked me to get down and leave the horse to him اس نے مجھ سے کہا گھوڑے سے ادھرو سہی اور یہ گھوڑا چھوڑ کے چلے جاؤ such a fine horse should not belong to a bagger کیونکہ اتنا اچھا گھوڑا ایک بھیکاری کا نہیں ہوتا اس سے کیا کہ now be off اب یہاں سے جاؤ be off and don't you mention it to anyone اور کسی کو بتانا نہیں and even if you do and if you بتاؤ بھی nobody is going to believe you to کوئی تمہیں بھاپ یقین نہیں کرے گا now sir i bet you to save me from this robber and restore to me what is my own sir میں آپ سے request کرتا ہوں کہ بچائیے مجھے ڈاکو سے اور جو بھی ملکیت ہے I think this case is not very difficult to decide say the caliph to the kazi میرا نہیں خیال کہ اس کیس کا فیصلہ کرنا میرے لئے تو مشکل کام ہے I shall decide in a minute میں ایک منٹ میں اس کا فیصلہ کروں گا tell this man to place their hands on the horse one by one let the beggar do it first ان دونوں آدمیوں سے کہ کہ اپنا ہاتھ گھوڑے پہ رکھیں ایک کر کے اور سب سے پہلے بھیکاری کو رکھیں when the beggar touched the horse جیسے اس بھیکاری نے گھوڑے کو چھوہ چھوہ sorry it wins as if it did not like the touch of his hand تو وہ جھوڑ جھوڑ آیا wins جانور اگر آپ انہیں چھوہ اور آپ کا چھونا چھنا لگے تو وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں جھر جھر آتے ہیں وہ پیچھے ہٹا گھوڑا جیسے کہ اس کا چھونا پسند نہیں آیا but at the touch of the rich man's hand the horse snorted and now with pleasure اور جیسے ہی امیر آدمی جو گھوڑے کی آواز ہے وہ نتھروں سے نکالتے وہ آواز نکالی اور pleasure خوشی سے سر ہلایا this horse belongs to him pronounce the caliph خلیفہ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ گھوڑا امیر آدمی کا ہے کیونکہ امیر آدمی کے ہاتھ لگانے کا گھوڑے کو پسند آیا اس کے سر ہلانے سے گردن ہلانے سے اور آواز نتھروں سے آواز نکالنے سے یہ بات clear ہوئی اور جبکہ بھیکاری نے چھوہ دا تو وہ گھوڑا جھر جھر آیا پیشے ہٹا گیر the horse to his master اور یہ گھوڑا اپنے اس مالک کو دے دو then the caliph turned to the bagger اس کے بعد خلیفہ اس بھیکاری کی طرح مڑے اور کہا you are a liar تم ایک جھوٹے ورکیٹ میں ایک مکار آتی you try to rob an honest and respectable citizen تم نے کوشش کری کہ تم ایک اماندار اور ازتدار شہری کو loot تو you deserve severe punishment تم اس لئے سخت سزا کے مستحق severe سخت deserve مستحق کو but i shall be merciful and forgive you لیکن میں تم پہ رحم دکھاؤ تا مرسی فل and forgive you تم معاف کروں گا this time اس وقت اگر تم شد رکھی خلیفہ نے کہ میں تم اس وقت معاف کر دوں گا رحم دکھاؤ گا اگر you back forgiveness of this gentleman here اگر تم اس معذب آدمی سے ابھی یہی معافی مانگو the rich man readily forgave the banger and feeling sorry for him and feel sorry for him took out of his purse and gave him a handful of gold coins and gave him a of gold coins and this noble action of the rich man please everybody in the court and this عظیم کام جو امیر آدمی نے کیا کہ بھگاری کو سزا دلوانے کے بجائے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ انعام میں یا ایسی اس پر رحم کھاتے وے اسے ایک مٹھی بھر سونے کے سکھے بھی دیئے تاکہ وہ اپنا گزارہ کر سکے اس چیپٹر وائس کالیف میٹرک انگلیش چیپٹر نمبر ون اگلی ویڈیو میں ملتے اگلے چیپٹر کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ